بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف اور تشدد مظاہروں میں تبدیل ہونے والے احتجاج کو طلبہ گروپ نے 48 گھنٹوں کے لیے موطل کر دیا غیر ملکی خبر عیسائے داروں کی ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ تنظیبوں کے جانب سے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والا یہ احتجاج وزیراعظم حسینہ واجد کے دور کے بدترین ہنگاموں میں تبدیل ہو گیا تاہم گزشتہ روز بنگلہ دیش کی سپریم کوٹ نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم سے متعلق ہائی کوٹ کے فیصلے پر عمل درامت روکنے کا حکم دیا تھا بنگلہ دیش کی سپریم کوٹ نے ہائی کوٹ کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ آزادی کی جنگ لڑنے والے فوجیوں کے بچوں کے لیے پانچ فیصد کوٹا رکھا جائے یاد رہے کہ چند روز قبل ہائی کوٹ کی جانب سے فریڈم فائٹرز کے بچوں اور پوتوں کا سرکاری نوکریوں میں کوٹا بحال کیے جانے کے بعد بنگلہ دیش کے بہت سے نوجوان سڑکوں پر نکل آئے تھے سولہ جولائی کو سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران چھے طلبہ کی موت کے بعد بنگلہ دیش بھر میں سکولوں کو غیر مویینہ مدد کے لیے بند کر دیا گیا تھا 20 جولائی کو بنگلہ دیش میں کشیدہ حالات کے باعث وزیراعظم شیخ خسینہ واجد نے ملک بھر میں کرفیوں نافذ کر دیا تھا ملک میں کئی روز کے مظاہروں کے بعد پوش طلب کر لی گئی تھی اس دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس موطل ہونے سے شہریوں کو معلومات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا احتجاجی مظاہروں کا احتمام کرنے والی طلبہ تنظیم سٹوڈنٹس اگینسٹ ڈسکرمنیشن کے سرکردہ رہنما ناہید اسلام نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہمارتالیس کھنٹوں کے لیے شٹے ڈاؤن احتجاج موطل کر رہے ہیں وہ احتجاج کے دوران پولیس کے تشدد سے زخمی ہونے کے بعد حسبتال میں موجود تھے پولیس اور حسبتالوں کے جانب سے ریپورٹ کردہ آداد و شمار کے مطابق انچھڑپوں میں پولیس اہلکاروں سمیت 163 افراد خلاق ہو چکے ہیں جبکہ بزشتہ روز بھی 4 افراد کو ڈھاکا میڈیکل کالیج حسبتال لائیا گیا جنہیں گولیاں لگی تھیں